موسیقی سرکار نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب پر نافذ پی ایسے کی میاد کو بڑھایا ہے نیشنل کانفرنس کا یہ ماننا ہے کہ یہ گہر مناسب گہر آئینی اور گہر قانونی ہے نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ جمہوریت اور جمہوری قدروں پر یقین کیا ہے اور نیشنل کانفرنس کہ قائد شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے ٹو نیشن تھیوری کو درقنار کر کے بھارت کے سویدھان کو اور بھارت کے آئین کو بھارت کے سیکلر ڈیموکریٹک پولٹی کو اپنایا اور ہمیشہ اس کا جھنڈا پرچم اوچا رکھا ڈاورٹر فاروق عبداللہ پہ پی ایسے نافذ کرنا مین سٹریم پولٹیکل آئیڈیالوجی کی ایک چمکتی مشال کو پی ایسے لگانے کے قابل ہے ڈاورٹر فاروق عبداللہ کے نیشنلسٹ کیریکٹر کو چیلنج ہے یہ وہ ڈاورٹر فاروق عبداللہ ہیں جو اٹل بحری باجپائی کے ساتھ جب جنیوہ گئے تھے بھارت کی پکش رکھنے کے لیے جنیوہ میں تو اٹل بحری باجپائی صاحب نے کہا تھا کہ فاروق عبداللہ سے بڑا کوئی نیشنلسٹ نہیں ہے مکھے دھارہ کے کی سوچ کو دبانا یا بند کرنا جو ہے وہ راشتر کے حط میں نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرز کو جو ڈیٹینشن میں کشمیر میں رکھا ہے اس سے ایک پولیٹیکل ویکیوم سا بن گیا ہے جو ہمارے سامنے سے نہ تو بھارت کے حط میں ہیں نہ جمہو کشمیر کے عوام کے حط میں ہیں ہم آپ کے مادیم سے پردان منتری سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے عوام الگ الگ خطوں کے عوام جو ہیں ان کی الگ الگ بھاونائیں ہیں ان کی الگ الگ کانکشائیں ہیں ان کی اپنی اپنی امیدیں ہیں ایک پراسس آف ڈائیلاگ شروع کیا جائے جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ اور سارے کے سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرز ان کو رہا کیا جائے تاکہ آگے کا سنسلہ جو ہے وہ چلے اور یہاں جمہوریت جو ہے وہ اور مضبوط ہو جہاں ہم ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہ پی ایسے نافذ کرنے کو کنڈیم کرتے ہیں عوام سارے کے سارے مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرز کی رہائی کے لیے پرزان منطری سے اپیل بھی کرتے ہیں اور ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈائیلاگ کا سنسلہ جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ شروع کیا جائے تاکہ جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی بہتری ہو ان کی ترقی ہو اور جمہوریت جو ہے یہاں مضبوط ہو بہت شکریہ سبتہو عدی طور پر لیڈرز کی رہی جو چیٹرین و ملے اسے پہدر وقت جو خوشی قلیت پر لیڈرز کی رہی پہربط کتوں کی رہی و من رجائے و من رو ساتھ عبداللہ and after due deliberations and discussions in the working committee the future road map would be announced and decided. ہر طرف سے یہ آ رہے ہیں کہ حالات نارمل ہیں اور اگر حالات نارمل ہیں تو کیا یہ contradiction نہیں ہے کہ فاروق عبداللہ صاحب جیسے قدر کے نیتا جو پانچ دفعے مکہ منطری بھی رہ چکے ہیں جو یونین منسٹر بھی رہ چکے ہیں ان پہ پی ایسے نافذ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جہاں تک ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کا سوال ہے جس دن عمر عبداللہ صاحب کو قید کرنے جا رہے تھے اس دن بھی انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ امن رکھا جائے آہ شانتی رکھی جائے اگر امن کو فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نیشن کانفرنس سے خطرہ ہے جمع کشمیر میں تو میں سمجھتا ہوں پھر اور کوئی آدمی نہیں ہے جو یہاں پہ پیس فل پراسس کو آگے چلا سکتا ہے ڈیموکریسی کو آگے چلا سکتا ہے آہ شہر عزید اپنا مجھے آپ کو اللہ کے حالے پاس آہا ڈیموکریسی کو آہ رہے ہیں is primarily to seek the release of all political leaders and condemn the PSA which has been imposed on Dr. Farouk Abdullah and secondly to appeal to the Prime Minister to open a dialogue and reach out to the people of Jammu and Kashmir there should be an effort to reach out to the people of Jammu and Kashmir to ensure that the political process and the democratic process gets restored in Jammu and Kashmir Thank you Thank you